مکیش امبانی اتنا امیر اور ان کی کمپنی اتنا آگے کیسے پہنچی، ان کا سفر کیسے رہا، کیسے انہوں نے اپنے پتا کے سپنے کو پورا کیا اور آج ایک ایسے مقام پر ہے جہاں پہنچنا ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ مکیش امبانی ریلائنس انڈسٹریز کے چیئرمین اور بھارت کے سب سے امیر ویکتیوں میں سے ایک کا سفر پرننا دائک ہے۔ ان کا جنم 19 اپریل 1957 کو یمن کے ادن شہر میں ہوا تھا۔ ان کے پتا دھیرو بھائی امبانی نے 1966 میں ریلائنس انڈسٹریز کی ستھاپنا کی جو شروعات میں ایک چھوٹی کپڑے کی دکان تھی۔ دھیرو بھائی کا سپنا تھا کہ وہ ریلائنس کو دنیا کی سب سے بڑی کمپنیوں میں شامل کریں اور مکیش امبانی نے اس سپنے کو آگے بڑھایا۔ مکیش امبانی کی شروعاتی آترہ مکیش امبانی نے اپنی انجینئرنگ کی پڑھائی انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل ٹیکنالوجی ممبئی سے کی اور بعد میں سٹانفرڈ یونیورسٹی سے ایم بی اے کرنے گئے۔ حالانکہ انہوں نے اپنے پتا کے سپنے کو پورا کرنے کے لیے ایم بی اے چھوڑ دیا اور ریلائنس انڈسٹریز سے جڑ گئے۔ ان کا ریلائنس میں آنا ہی کمپنی کے لیے ایک بڑا موڑ ثابت ہوا۔ مکیش امبانی کا سفر ستر اور اسی کے دشک میں ریلائنس ایک چھوٹی کپڑا کمپنی تھی جو پولیسٹر اور ٹیکسٹائل میں کام کرتی تھی۔ مکیش امبانی نے اسے ایک آدھنک اور ویویدھی کرت کمپنی بنانے میں اپنے پتا کا ساتھ دیا۔ انہوں نے پیٹرو کیمیکل اور ریفائنری سیکٹر میں بڑے پیمانے پر نویش کیا۔ ان کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا جامنگر ریفائنری جو دنیا کی سب سے بڑی ریفائنریوں میں سے ایک ہے۔ دو ہزار کے بعد مکیش امبانی نے ٹیلیکوم اور ڈیجیٹل انڈسٹری میں بھی قدم رکھا۔ انہوں نے جیو کی شروعات کی جو صرف ایک ٹیلیکوم کمپنی نہیں بلکہ ایک ڈیجیٹل کرانتی کا کارن بنی۔ جیو نے سستے انٹرنیٹ اور فری وائس کالز دے کر بھارت میں ڈیجیٹل کرانتی لا دی جس سے لاکھوں لوگوں تک انٹرنیٹ کی پہنچ ہو گئی۔ اسے ریلائنس کی کمائی اور مارکٹ ویلیو آسمان چھونے لگی۔ مکیش امبانی کی بزنس سٹریٹیجی، مکیش امبانی کی سفلتہ کا راج، ان کا نوچار، انویشن اور ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی پر دھیان کندرت کرنا ہے۔ جیو کا موڈل یہی دکھاتا ہے کہ کیسے انہوں نے بھارت میں ایک نئی سوچ کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے صرف پیٹرو کیمیکل یا ٹیلی کوم میں نہیں بلکہ ریٹیل، میڈیا اور گرین اینرڈی جیسے نائک شیطروں میں بھی بڑے نویش کیے۔ مکیش امبانی نے اپنے پتا کے سپنے کو آگے بڑھایا۔ دنیا کی سب سے بڑی ریفائنریوں میں سے ایک کا نرمان مکیش امبانی کے وزن کا حصہ تھا۔ مکیش امبانی کا فوکس ہمیشہ نائے سیکٹرز میں پرویش اور انہیں لیڈ کرنا رہا ہے۔ مکیش امبانی کا سفر ایک عدبھت کہانی ہے جو بتاتی ہے کہ اگر سوچ بڑی ہو اور جوکھم لینے کا ساحس ہو تو سفلتہ ضرور ملتی ہے۔ ایسے ہی سٹوری جاننے کے لیے ہمارے چینل کیو آر ایسٹ ویندیا کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔